جو دیٹا ویولیزیشن کے ایریا میں وی ڈسکس بورٹ دی لائبریریز اندی دیفرنٹ چارٹ ٹائپس اور سو آن ان سو فورت جو نیکسٹ ایمپورٹنٹ جس میں جو چیز ہے وہ ہے جو ڈیفرنٹ ٹولز اویلبل ہیں وہ آپ کے پاس کیا کہ ٹولز اویلبل ہیں اور ان کو آپ کب کہاں کیسے یوز کر سکتے ہیں ویسے تو یہ ہے کہ یہ جو تقریباً سبھی ٹول اچھی ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگین یہ ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں ہم اس بات کو پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اڈیپینڈ کرے گا آپ کس آرگنیزیشن میں کام کرتے ہیں اس آرگنیزیشن کا جو ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے کا لیبل کیا ہے ان کی ٹیکنالوجی کی ہسٹری کیا ہے ان کے پاس دیٹا کتنا پرانا ہے کب سے وہ انیلسز کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں بیسیکلی میٹر کرتی ہیں جو ٹول آپ نے یوز کرنا ہے میں نے یہ کیا ہے کہ بسیلی کچھ جو ٹول ہیں جو کے مارکیٹ میں زیادہ پاپولر ہیں ان کا تھوڑا تھوڑا آپ کو انٹرڈکشن دیں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں اور کس سیچویشن میں ان سے آپ کیا ڈیوانٹیج لے سکتے ہیں ڈیریکٹلی دیرز نو کمپیریزن جو ایوری ٹول is گوڈ بس یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کو جو اپرچونیٹی ملتی ہے جو ٹول آپ کو مل ہے جس پہ آپ نے پہلے کام سیکھا ہے اسی پہ آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں سمٹیم یو مائٹ فیل سم لیمٹیشن بہت دیوانٹیج جب آپ بہت زیادہ کام کرتے ہیں بہت زیادہ ڈیٹا ہے آپ کے پاس یہ ورائیٹی آف ڈیٹا سیٹس ہے بگ ڈیٹا کی بھی کوئی بڑی آلٹیمیٹ قسم کی انوائرمنٹ میں آپ کام کرتے ہیں دین یو مائٹ فیل لیمٹیشن with one tool but most of the work can be managed with one any of these tools we are going to talk about ایک tool ہے جس میں شاید کچھ limitation ہو but still every tool can be used یہ tools ہے نا basically یہ آپ کو ایک facility پروائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ڈیٹا ڈیٹا پائپ لائن کی ہم نے اس کو at length different angles سے different aspects سے use کیا wrangling میں بھی ہم نے دیکھا quality assurance میں بھی ہم نے دیکھا اب وہ جو پوری ڈیٹا پائپ لائن ہے نا آپ کی یا ڈیٹا quality کے جو different steps ہیں یہ ایک tool یا ایک set of tool یا ایک جو آپ کا platform ہوتا ہے analytics کا اس کے اندر آپ ان کو perform کر دیں anyway جو ڈیٹا visualization کا tools ہیں وہ اس میں in some cases وہ پورے آپ کا end to end بھی کر سکتے ہیں یا ایک خاص portion بھی آپ اس کا اس سے کر سکتے ہیں یہ بھی depend کرے گا source system سے ڈیٹا آ رہا ہے وہ کس طرح سے آپ کے پاس available پھر اس کے اندر جو بہت بڑا advantage جو ہم نے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو different libraries ہیں آپ کے پاس وہ available ہیں اس کے اندر آپ کے پاس یہ جو different تقریباً ہر tool کے اندر multiple ایک سے زیادہ جو ہے وہ libraries embedded we may know we may not know کہ کون سی library available ہے یا کون سے نہیں اور اور ایک چیز اور بھی یہ ہے کہ جب آپ کو tool use کر رہے ہے تو آپ کے لئے یہ important نہیں کہ اس کی technical background کہ کون سی library اس نے use کیا this is not your concern آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ you have to get yourself trained on that particular tool اور اس کے اندر اپنی expertise develop کرنے تو اس کے اندر جو چیز available ہے آپ نے ان کو use کرنا that بہت سارے لوگ ہیں اور excel آپ کو اتنی data visualization کے rich feature جو apple provide کرتا ہے تو باقی tool you can compare it اب اس کی data management کی transformation کی limitations ہیں پھر بھی بہت ساری situation میں آپ excel سے کام لے سکتے یہ کچھ ور tools ہیں جو میں نے بات کی اب obviously excel کی ہم نے بات کی maybe we can start with excel اور یہ جب ہم data rankling کی بات کر رہے تھے quality insurance کی enrichment وغیرہ کے topic ہم نے discuss کی تھی تو اس وقت بھی ایس جیس بیس tool for you to start with دوسرے جو دیکھیں اس میں آپ جیسے tool bar پر جب جو databases ہیں جو tools ہیں اس میں you need more اس کا learning curve جو بیسی گل بارحال یہ سارے popular tools ہیں یہ گوگل analytics ہے یہ گوگل یہ tableau ہے infogram ہے آپ کا microsoft power بھی ہے یہ 5 6 tools ہیں جو سب سے زیادہ popular ہیں پوری دنیا میں tableau is number one ان کے اپنے تھوڑے بہت limitations ہیں جو جتنا پرانا market میں اتنا زیادہ اس کا footprint ہے اتنے زیادہ اس کے customer ہے لیکن یہ سارے جو آپ کے tools ہیں آپ ان کو use کر سکتے ہیں there is no limitation right